بیکٹری میں تیسری بڑی خبر کی بات کر لیتے ہیں اور بات کوٹا کی کریں گے کوٹا میں ایک اور کوچنگ سٹورنٹ نے اپنی آشاؤں اور سپنوں کو سوسائیڈ کر کے ختم کر دیا یہاں آج نیچ کی تیاری کر رہی سٹورنٹ نشرا عادب نے سوسائیڈ کیا جو یوپی کے اوریہ زلے کی رہنے والی تھی اور یہاں مہاویر نگر پتھن علاقے کے ہوسٹل میں رہتی تھی بیتی رات کی اگر بات کریں تو اس نے کمرے میں فانسی لگائے فلحال سوسائیڈ کے کارنوں کا خلاصہ نہیں ہوا ہے اس کا شب ایم بی ایس اسپتال کی موچری میں رکھوائے گیا ہے جانکاری مل پا رہی ہے کہ نشرا کوٹا میں رہ کر نیجی کوچنگ سے میڈیکل کی تیاری کرنے آئی تھی وہ پہلے اندرویہار علاقے میں رہتی تھی لیکن اچھارہ نومبر کو ہی نشرا ہوسٹل بدل کر مہاویر نگر علاقے میں آئی تھی اس دوران اس کے پتا بھی ساتھ تھے پتا چھہ دن کوٹا روپ کر 23 نومبر کو لوٹ گئے دیر رات بھی نشرا نے پتا سے پون پر باتشیت کی اور پھر اچانک ہی اس نے بند کمبرے میں خود کی جیون لیلا کو سماپ کر لیا ادھر نشرا کے پتا نے سوسائیٹ کو لے کر کہا کہ اسے کسی طرح کا تنام نہیں تھا اور وہ خود اپنی اچھا سے یہاں پر نہیں آئے تھی تو لگاتار اگر ہم کوٹا کی بات کریں تو اسے کوٹا ہب کہا جاتا ہے جہاں پر لوگ جہاں پر لوگ پڑھنے جاتے ہیں جو چھاتر چھاترائیں وہ پڑھنے جاتے ہیں اور یہ آپ کو گرافکس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ جو سوسائیٹ ہوئے ہیں ان کے کارن کیا کیا ہو سکتے ہیں آرتک ستی کا دواب چاہے وہ پریم پرسنگ یہ بھی ایک بہت بڑا ہم نشے کی بات کریں ہم انزائیٹی کی بات کریں پڑھائی کا پریشر کیونکہ جس طرح سے اگر ہم انسٹیٹیوٹس کی بات کرتے ہیں اور یہ 29 سوسائیٹ ہے آخر ذمہ دار کون ہے یو پی کی چھاترہ نے سوسائیٹ کیا یہ آپ کو گرافکس سے ذریعے ہم سمجھا رہے ہیں وہ نیچ کی تیاری کر رہی تھی یہ چھاترہ نشہ نام بتایا جا رہا ہے تو آخر کار اس سوسائیٹ کا جو چھاترہ ہے جو چھاتر اپنی جیونگیدہ کو اس طرح سماپ کر لیتے ہیں آخر ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے کہیں نہ کہیں اگر ہم گھر والے جو پریوار ہوتا ہے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان پہ بھی یہ سوال ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جو ٹیچرز ہوتے ہیں کی کیوں اتنا پریشر دیا جاتا ہے تو کوٹا میں ایک اور سوسائیٹ کا کیس سامنے آیا ہے یہ انتیسوا سوسائیٹ ہے تو کوچنگ سٹی میں بڑھتے سوسائیٹ کے کیسز اب سوال یا نشان کھڑا کر رہے ہیں چاہے وہ پریوار والے ہوں چاہے وہ ٹیچرز ہوں کوچنگ انسٹیوٹس ہوں ان پہ بھی یہ بہت بڑا پرشنچن ہے بچی بڑی آرام سے پڑ رہی تھی اور مہی میں میں نے ایڈیشن کھڑا تھا ہر مہینہ ٹیسٹ ہو رہے تھے ٹیسٹ کے میرے پاس ڈیٹیل پہنچ رہی تھی سب کچھ اوکی تھا اب اس کے پروبلم تھی کہ مائنڈ میں تھوڑی درد ہوتی سر میں اب ہو سکتا کیا ہوا ہے اور زیادہ جانکاری کے لیے کوٹا سمباد داتا ہمارے ساتھ فون لائن پہ جوٹ چکے ہیں سنجے دتا سنجے کیا کچھ فیلحال کارن کچھ نکل کے آیا ہے پولس پوری انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس ماملے کو لے کر ایک اور چھاتر سیوسائیڈ کر لیا ہے اس نے سنجے کیا کچھ پوری انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے بعد پریوار کے سامنے پوسٹ پارٹن کروایا اور اس کے بعد پوری کھڑی سے کھڑی ملا چے ہوئے اس ماملے کی جیاد کر رہی ہے چونکہ پریجن سے لگاتا ہے اور وہ فون کے مادیم سے سمپرگ میتی ہے اور اس کے علاوہ پریجنوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے وہ خوش تھی اور کوٹا آنے کے لیے سر نے جس کیا تھا یہاں آگر کوٹن کرے گی تو ان سے بھی سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کیوں اور کیسے اس نے سوسائیڈ کیا انتر سمجھ پر پیٹا کو بھی فون کیا اور پیٹا وہاں سے فون کرتے رہے اس نے جواب نہیں جیا شاید اس پر تک اس نے سوسائیڈ کر لیا تھا سنجے کوئی سوسائیڈ نوٹ وغیرہ اس بار میں بھی کوئی جانکاری سامنے آئی ہے کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اس کی پتا کی بھی ہم نے بائٹ سنی تو انہوں نے کہا کہ کوئی تناب میں نہیں تھی اپنے من سے وہ یہاں پڑھنے آئی تھی یہ کہ ابھی تک کوئی پولیس کی طرح سے کوئی جانکاری اپلپ نہیں کرائی پولیس کی طرح سے کسی بھی طرح سے جانکاری اپلپ نہیں کرائی کیونکہ پولیس کو دباؤ رہتا ہے ان کے پرید جنہوں کو ساتھرہ کا یا ساتھرہ کا انتر ساتھکار سے پہلے اس کا پوست مالکم کروانا اس کے بعد پولیس کی طرح سے ساتھرہ کھٹا کرتے ہیں اس کے بعد جانکاری جاتی ہے ابھی تک کوئی پولیس کی طرح سے جانکاری نہیں ہے اس نے کوئی سسائیڈ سوٹ ملا ہے تو سنجے جو نیشا کے دوست وغیرہ تھے جو ٹیچرز تھے کیا ان سے کوئی بات چیت ہو پائی ہے ابھی تک کو کسی سے بات نہیں ہو پائی جب ہم لوگ کسی خوشکل میں رہتی تھی وہاں پر بھی حالات ایسا تھی پولیچروں سے پولیچروں سے کوئی جواب دیلے کسی چیتوں میں لیتے اور پولیچ پر پوشتاچ کریں گے اس کے بعد سنجے پولیچ 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 ابھی کیا کہہ رہی ہے کہ پوشتاچ ابھی کسی سے نہیں ہوئی ہے جو ٹیچرز ہیں جو اس کے دوست وغیرہ ہیں جو ساتھ رہتے تھے نہیں ابھی تک کسی سے کسی نے اس سے جانکاری اس پر بچتے رہے کہنے سے کیونکہ یہ معاملہ پولیچ کا تھا جب پریجن نہیں آئے تو اس سنجے میں ہوسٹل سنتالک میں ضرور کھا کہ یہاں پر 18 نومبر کو رہنے آئی تھی اور کسی طرح سے اسے پریشان نہیں چی اتنے پہلے وہ کہیں اور اندرگاندی نگر میں کہیں اور رہتی تھی اور وہاں پر کھانا پسند نہیں تھا تو پریجنوں نے یہاں پر چاہ پاس ساتھ میں ریکھے اسے ساتھ ریکھے گئے کھانا اچھا لگا سال توجہ اچھے لگی اس کے بعد پریجن میں 18 نومبر کو ہی اسے اثر میں رہنے آئی تھی تو سنجے کیا آپ نے بھی دیکھئے کیونکہ 29 یہ کیس ہے چھاترہ نے سوسائیڈ کری ہے اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے پرشنچن نے چاہے وہ آخر کار ذمہدار اب پیرنٹس ہیں ٹیچرز ہیں کون ہیں اس بارے میں تو کہنا بہت مشکل ہے لیکن جس طرح سے ہم پڑھائی کے پریشن کی بات کریں دپریشن کی بات کریں کیا آپ کے بھی کچھ انسٹیوٹ کے بچوں سے سٹوینٹ سے باتچیت ہوئی ہے کیا ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ہی اپنی جیون لیلا سماعت کر لیتے ہیں سوسائیڈ کر لیتے ہیں آخر ایسا کون سا دپریشن آخر ایسا کون سا پریشن ہم لوگ جس طرح پر آتے ہیں جہاں سے آتے ہیں وہاں کا پڑھائی کا حصہ رہتا ہے اگر چھوٹی دلے سے آ رہا ہے تو وہاں اگر سوابگاہیت پرسے بچے پڑھنے میں توپر ہیں اور یہاں آنیسے بعد اس سے بھی توپر بچے ملتے ہیں یہاں پہ کمپوٹیشن ہوتا ہے اس کے لئے وہاں الگ الگ جوپر میں رکھا جاتا ہے بچے کو جو توپر ہیں اگر توپر میں سے کون بچے پچھڑتا ہے تو اس کے لئے الگ سے ایک گروپ بنا دیا جاتا تو یہ کہیں کہیں ملتے کو یہ کارن یہ ہوتا ہے کہ میں توپر تھا اور آدم کچھ کارن سے پچھڑ گیا تو مجھے میں لے لیا گیا تو سبتر کی باتے بچے بتاتے ہیں کئی بچے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر آتر یہ مہار کا ماحول ملتا ہے اس میں بھی کچھ بچے بلک پر پڑھ جاتے ہیں کئی بچے اکیلا پن سبتر والی بات آتی ہے اکیلا پن سبتر والی بھائی دس کے کمرے میں اور اس کے کمرے میں دن جات پڑھ آئی کرنا اور اس کو اس لئے جب بات آپ کے بات ہوتی تو ساواز کے انتر مہار من ہوتا ہے اس کو پوری طرح سے ویٹ کیونے بھی کھا گیا تکتا ہے تو کہیں کہیں پریوار کا بھی یاد یاد جو وہاں کے جس ماحول پر چھوڑتا ہے وہ بھی اس بچے کے لئے کناو کا کارنگ بنتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سنجے تمام جانکائی کے لئے آپ کا